ہنسکار نیوز ون انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کومل گنگوار اتر پردیش وشیش میں سواگت ہے آپ کا خبروں کی شوات کریں گے تو رائے بریلی سے خبر ایڈی ایم ایف آر کو نہیں مل رہا علاج سی ایم او سے علاج کے لیے گوہر لگا رہے ہیں ایڈی ایم ایف آر اوکسیجن لیول کم ہونے پر پتر لکھا ہے انہوں نے پتر لکھنے کے باوجود بھی ایڈی ایم ایف آر کو علاج نہیں مل رہا زلا سوشنا ویبا کے واتس اپ گروپ پر انہوں نے مدد مانگی ہے تو تمام کوششوں کے بعد بھی علاج نہیں مل رہا ہے زلا سوشنا ویبا کے واتس اپ گروپ میں مدد مانگی ہے سمدتہ روہید مشوہ ہمارے ساتھ فن لائن پر جڑ گئے ہیں روہید سی ایم او سے علاج کے لیے گوہر لگا رہے ہیں ایڈی ایم ایف آر لیکن باوجود اس کے علاج نہیں مل رہا ہے آخر کیسی ویوستائیں ہیں بلکل میں بتانا چاہوں گا جیسا سے لگا تار کونر ویبا کیسی مہاماری چل رہی ہے اس دوران یہ تصویریں سامنے آری کہ جب ایک ادھکاری ہے ایڈی ایڈی ایف ویچے ہیں ان کو جب علاج نہیں مل پا رہا ہے تو آخر ان لوگ ہیں ان کو علاج کیسے میں مہیا ہو پائے گا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جو ادھکاری ہے اس سے ان توسل میڈیا پر گوہار لگا رہا ہے کہ ان کو علاج دیا جائے مہیا کرائے جائے ایڈی 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 ایف ویچے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب میں ایک ادھکاری ہو کے مجھے گوہار لگانے پڑ رہی تو ہم آدمیوں کو کیا حال ہوگا یہ بڑا سوال ہے تو کہیں نہ کہیں سوال پر مہت میں کے پور کھولنے کے لیے ایڈی ایڈی ایف ویچے ہیں پتر کافی ہے بلکل لگاتا جب ایسی تصویریں سامنے آ رہے ہیں فیرام جنتہ کے بارے میں تو ہم سوچی سکتے ہیں کہ ان کے کیا حال ہوں گے جب بلکل کیونکہ جس آپ سے ایڈی ایڈی ایف ویفار اس طرح کھول آروپ لگا رہے ہیں ٹیلی فون پھونچے بارتہ کی گئے تو انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ ان کی پاندن سے ریپورٹ نہیں آئی لگاتا رو پیاس کرنے کیونکہ ریپورٹ نہیں دی گئی ہے اور بقاعدہ ان کا آکسیجن لیول کم ہو رہا ہے ان کو آکسیجن نہیں مہی کر رہا ہے روحید یہ جو پتر لکھا گیا تمام طریقے کی تصویریں سامنے آ رہے ہیں کہ جو سواس ویباستہ ہیں ان کو صدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے سی ایم او سے ایلاج کی گواہ لگا رہے ہیں سی ایم او کی طرف سے ہم اگر ترک رکھنے کی بات کہیں تو ان کی طرف سے کیا کوئی ترک خاص سامنے آ رہے ہیں یہ بلکل مہدان جب کوئی بھی آلہ ادھکاری اپنا فون نہیں ریسیب کر رہا ہے پتر وائرال ہونے کے بعد فون نہیں ریسیب ہو رہا ہے لیکن جو سوتروں دوارہ جانکاری ملیے گی پتر سے آنے کے بعد سوشال میڈیا پر پتر وائرال ہوا جس کے بعد چینلوں نے اس کو جو ہے گمبر تسلے اس کے بعد ابھی سواس ویباستہ کی ٹیم جو ہے ایڈیا ایف آر کے گھر پہ پہنچی اجاز کرنے کے لیے اگر ہم رائے بریلے میں سواس ویباستہ کو لے کر ایک زمینی حقیقت جاننے کی کوشش کریں کیا کچھ ہے جب بلکو اگر سواس ویباستہ کی جمینی حقیقت بات کی جائے تو ابھی ایک L2 آسٹل کا ویڈیو وائرال ہوا جس میں ایک بیٹا جو اپنے پیتا کی جنگی کی بھیگ مانگ رہا تھا اور اس کا علاج نہیں رو پائیتا اور ترپ ترپ کے ایمولیس میں اس کی موت ہو گئی تھی علاج کے باو میں اس نے خوشتو ہے ہم اس ویڈیو کو بنایا اور سوشال میڈیا پر وائرال کیا اس کے پہلے بھی L2 آسٹل کے کئی ویڈیو وائرال ہو چکے ہیں سوشال میڈیا میں لگاتار جویں خبریں آ رہی ہیں کہ رائبرلی میں آکسیجن کی سارٹس ہے لیکن اس کو لے کے جب تیوموں سے بات کی گئی تھی تو تیوموں نے خاص بات چیز میں انہوں نے بتایا تھا کہ رائبرلی میں آکسیجن کمی نہیں ہے لیکن لوگ جو سوشال میڈیا میں پہنچ کر رہے ہیں وہ لگاتار ڈالنے کی آکسیجن کمی سے پیشنٹ کی موت ہو رہی ہے آکسیجن کی کمی سے ان کا علاج نہیں ہو پا رہا تو اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں واقعی میں یہ ڈرانے والی چیزیں بھی ہیں اور سواس ویبھاک کے سامنے ایک بڑا سوال بھی جہاں سرکار کی طرف سے تمام نردیش دیے جاتے ہیں وہیں پرشاسن کمزور پڑتا نظر آتا ہے کیا واقعی میں اتنی کمزور ہی ہے سواس ویبھاک کی کیا واقعی میں یہ حالات سچ ہیں یا پھر کالا بزاری کا ایک نیا راستہ بنایا جا رہا ہے اگر آکسیجن پلانٹ کی باتی ہے تو رائی بلی جن پر میں صرف ایک آکسیجن پلانٹ ہے جو گنگگن میں لگا ہوا ہے اور اس سے بھی خاص بات چیت کی گئے تو اس نے بھی بتایا کہ اس کے پاس جو کیمکل ہوتا ہے جسے آکسیجن تیار کیا جاتی جو وہ کمکل بھی اس کا ختم ہونے والا اس کو کیمکل نہیں اپلا دھو پا رہی ہے تو اگر آکسیجن نہیں ملتی ہے 24 دھنٹے کے اندر تو ساید رائی برلی میں بھی منڈی میں بھیڑ امڑی کھولی آم کوویڈ پروٹوکول کی دھجیاں اڑتی نظر آئی تانا فیسو چھیتر کی منڈی میں بھیڑ امڑتی نظر آئی ہے بتا دیں نویڈا میں لگاتار سنکرمنٹ بڑھ رہا ہے بیتے 24 گھنٹے میں ایک ہزار سے زیادہ کورونا کے ماملے سامنے آئے ہیں تو بڑھتے سنکرمنٹ کے بعد بھی لوگ بے پرواہ نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو بینا ماسک کے ہی نظر آ رہے ہیں کورونا کی دوسری لیر جو اتنی خطرناک بتائی جا رہے ہیں وہیں یہ لوگ ماسک نہ پہن کر اس خطرے کو مول لینا چاہ رہے ہیں منڈی کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر کہیں سے کہیں تک نہیں لگ رہا کہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے کیونکہ لوگ ان نیموں کا پالن ہی نہیں کر رہے اور یہی کارن ہے کہ لگاتار کورونا کی آنکڑے بڑھ رہے ہیں یہی کارن ہے کہ لوگوں کی جان جوکھم میں جا رہی ہے سرکار لاکھ کوشش کر لے لیکن جنتہ جب تک نہیں سمجھے گی تب تک کیسے آنکڑے کم ہوں گے سموہ داتا نشان شرما ہم آئے ساتھ فول لائن پر جڑ گیا آدھک جانکاری کے لئے نشان تصویریں صاف بیاء کر رہے ہیں کہ لوگوں میں کتنی جاگ رکتا ہے سرکار لاکھ کوشش کر لے لیکن جب تک جنتہ ان کوششوں کی زمینی حقیقت نہیں سمجھے گی اس خطرے کو نہیں سمجھے گی تب تک کیسے آنکڑے کم ہو سکتے ہیں ایک طرف گوتم بودنگر کے اندر اتنا آکڑا سنکھیا جو ہے کرونا کے مریضوں کی سنکھیا لگاتار سامنے آ رہی ہے اور ایک ہزار سے ادھک کرونا سنکھریت کے سامنے آئے جس کے بعد نو لوگوں کی موت ہوئی بیٹے چوبیس گھنٹے کے اندر اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے بعد بھی بے پرواہ ہیں لوگ چوبیس تھانا فیسٹو چھتر میں یہ فیسٹو کی جو منڈی ہے اس کے اندر کھلے آم آدیسوں کی کرونا پروٹوکول کی دھجیا اڑائی جا رہی ہے اور صاحب طور پر کہیں نہ کہیں یہ لاپروائی جو جانتا کی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھ دو رہی ہے ان کے لیے خطرناک بن رہی ہے کیونکہ لگاتار موتے ہو رہی ہیں لوگ سنکھریت ہو رہے ہیں اوکسیجن مل نہیں پا رہی بیڈ مل نہیں پا رہے ہیں ویلٹینیٹر مل نہیں پا رہا تو کہیں نہ کہیں جو لاپروائی ہے وہ آم جانتا کے لیے بہت قطرناک بنی ہوئی ہے لیکن لوگ جو ہیں اپنی عادت سے مجبور ہیں اور لگاتار جو کرونا پروٹوکول کا جو ولنگن کرتے نظر آ رہے ہیں بلکل نشاند ہم اگر پرشاسنک رتیاری کو لے کر بات کریں عدیکاریوں کی طرف سے کوششوں کو لے کر بات کریں ان کی طرف سے پوری کوشش دیکھی جا رہی ہے کیونکہ لگاتار ایسی تصویریں سامنے ہیں کی لوگ ڈاؤن کا پالن کرانے کی کوشش ہو رہی لیکن جانتا میں وہ جاگ رکھتا نظر نہیں آ رہی آخر ایسی ہلاہ والی کے کیا کارن ہو سکتے ہیں دیکھئے سب سے بڑی بات ہے کہ جو خاص کر ہم پروٹوکول پالن کرانے کی بات کی جائے تو پولیس ویوار پولیس کمیسرہ آلوک سنگھ یا سر جلادیکاری سواس الوائی وہ بھی لگاتار ایکسن میں ہیں سخت ایکسن ہدایت دی جا رہی ہے وہیں کیاموک کو بھی انہوں نے ہدایت دی ہے اسی کو لے کر ہر طرح سے سکتی برتی جا رہی لیکن آم جنتا کی گھر طرح سے لاپروائی دیکھنے کو مل لی ہے جس کی وجہ سے لگاتار جو گوتم بودنگر کے اندر کیس جو ہے بیٹے چوبیس گھنٹے کے اندر تاڑے گیارت سو کچھ ماملے آئے ہیں اور جس کے بعد کہیں نہ کہیں وہ لاپروائی ساتھ طور پر دیکھنے کو مل لی ہے لگاتار لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں جو جو انسین سنسکار ہے وہاں پر آنکڑوں کا کوئی گنتی نہیں ہو رہی اسنی لائنیں لگی پڑی ہیں لیکن اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں جو آم جنتا ہے وہ سبننے کا نام نہیں لے رہی سملنے کا نام نہیں لے رہی لاپروائی برتی نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں بڑی چوک ہے جس کی وجہ سے جو آم جنتا کی چلے نشاند بہت شکریہ تمام اپ ڈیٹس کے لئے اور خبر فروز آباد سے سڑکوں پر نہیں دکھا ویکنڈ کرفیو کا اثر مکہ صبح شترائے پر لوگوں کی آواجہی لگاتار دکھئے شہر کی سڑکوں پر بے روک ٹوک دورتے دکھے ہیں وہاں مکہ چورائے پر اترکت پولس فورس بھی نظر نہیں آیا گلی محلوں میں چوری چپے کھلتی نظر آئیے دکانے جہاں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اس سوچ کو لے کر کہ کورونا کے آنکڑے کم ہوں گے لیکن آنکڑے کیسے آخر کم ہو جب لوگ چوری چپے ان نیاموں کا اولنگن کر رہے ہیں ہم لوگوں کو لے کر وار وار کا لوگ ڈاؤن لگایا گیا اس سمیں فروز آباد کے مکہ صبح سرائے پر ہم موجود ہیں تصویریں سہب بیاء کر رہی ہیں پیچھے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا آوہ گمن جو ہے لگاتار جاری ہے آوہ گمن کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہاں پہ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے اب یہ اوشک کارڑوں سے جا رہے ہیں یا کن کارڑوں سے لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں لگاتار سرکار کہہ رہی ہے لگاتار سرکار کے نمائندے کہہ رہے ہیں لیکن اثر ان تصویروں میں نظر نہیں آ رہا ہے اوگج کی دوری ماسک ہے جروری لگاتار پرشاشن اور پولیس کہہ رہی ہے لگاتار شاشن کہہ رہا ہے لگاتار پتھرگار کہہ رہے ہیں بسیں بھی چل رہی ہیں بسوں میں لوگ آ جا رہے ہیں دیکھیں یہ لوگ بھی بسوں میں جو پانی بیچنے والے لوگ ہیں یہ لوگ بھی لگاتار اپنا کام کر رہے ہیں کہہ رہا میں میرا نام گورو بھے گورو بھے آپ کو پتھائے کہ کرکیو لگا ہے کورونا کرکیو وہاں لگا ہے ایسی نے منا نہیں کیا کسی نے منا نہیں کرا آج کورونا کرفی ہوئے آپ نکلے ہیں کیوں نکلے ہیں اور خبرکانپور سے ریلوے ٹریک پر نابالک کا ادھجلہ شب ملا ہے بتا دے پریجنوں نے مرتک کے دوستوں پر ہتیا کاروپ لگا ہے دیر رات اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا یہ نابالک تو سوسرا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس اور فورانسک ٹیم پولیس نے نابالک کے شب کو کب سے ملے کر جان شروع کر دی ہے بابو پوروہ کے لوکو سیڈ ریلوے کولونی کروسنگ کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے ریلوے کروسنگ پر یہ ادھجلہ شب ملنے سے ہڑکم مجھ گیا ہے فلال یہ ادھجلہ شب نابالک کا ملا ہے مرتک کے پریجنوں نے دوستوں پر ہتیا کاروپ لگا ہے آج بابو پوروہ تھانا شیتر میں ایک چودہ ورشی بھالک کی ڈیڈ بوڈی کے سمبند میں سوچنا پراک ہوئی موقع پر فیلڈ یونیٹ ڈاگ سکوڈ آدھی سبھی سبھی نے جانچ کری جو مرتک ہے اس کا نام موازم سن آف جاوید ہے جو کی ملشی پوروہ بابو پوروہ کا رہنے والا ہے پریواری جنوں نے دو لوگوں پر شک ظاہر کیا ہے جن کے ساتھ وہ کل شام کو نکلا تھا گھر سے اگر مویدانی کاروائی کی جاری ہے جلد ہی اس گھر تک کھلا سکتے ہیں کانپور سے یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں دیر رات اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا نابالگ اور ریلوے کروسنگ سے شب ملا ہے نابالگ کا فلال ہڑکم مچا ہوا ہے پولیس اور فورنسک ٹیم پہنچی آگے کی جانچ بھی شروع کر دی ہے اد جلا نابالگ کا یہ شب برامد ہونے سے لگاتار پورے لاکے میں سنسنی کا ماحول ہے بتا دے نابالگ دیر رات اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا پریجنوں کا اسی کارن کہنا ہے کہ دوستوں نے ہتیا کی ہے تو یہ خبر کانپور سے اب تک پہنچا رہے ہیں بابو پوروہ کے لوکو سیڈ ریلوے کروسنگ کا ماملہ جہاں اسے نابالگ کا اد جلا شب برامد ہونے سے ہڑکم مچ گیا ہے تو پریجنوں نے دوستوں پر ہتیا کا آروپ لگا کر کہا ہے کہ دیر رات اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا خبروں میں آگے بڑھیں گے تو بارہ بانکی سے خبر جیس آئی اوکسیجن پلانٹ میں بھی لیکویڈ گیس ختم بتا دے لیکویڈ ختم ہونے سے اوکسیجن کی سپلائی پوری طرح سے ٹپ ہو چکی ہے تو اوکسیجن نہیں ملنے سے کورونا مریضوں کی جان کو خطرہ بنا ہوا ہے پلانٹ سے بارہ بانکی کے علاوہ کئی زلوں میں اوکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے اوکسیجن گیس پلانٹ روزانہ بھرے جاتے ہیں 500 سے 600 اوکسیجن سلنڈر یہاں سے بھرے جاتے ہیں تو کوویڈ اسپطالوں اور نجی اسپطالوں میں اوکسیجن کی آپورتی ہی نہیں ہو رہی ہے لیکویڈ نہیں ملے گا پلانٹ میں دوبارہ اوکسیجن کی مینیفیکچرنگ شروع نہیں ہو پائے گی تو لیکویڈ ملنے کے بعد ہی پلانٹ میں اوکسیجن کی مینیفیکچرنگ ہو پائے گی ایک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بارہ بانکی سے پرمیشن ملنے میں آٹھ تاریک کی سامسے سے سٹارٹ کیا تھا اچھا ابھی تک کتنا پروڈکشن ہو جاتا ہے اس میں لگویڈ 500 سے 600 سلنڈر بھرنے کا پڑھنے کا پروڈکشن تو ابھی کیا پرشانی آ رہی ہے ابھی ایل ایمو نہیں ملتا ہے اس لئے دکھت ہو رہی ہے تو آپ نے کہیں گوہہ لگائے کسی سے مدد کے لیے نہیں نہیں لگوہوں کے لیے گروپ بنا رکھا ہے اس میں سبھی الا دکاری جھوڑے ہوئے ہیں وہ اپنے حساب سے پروائیڈ کرا رہے ہیں جہاں پہ ادھک جورت ہو رہی ہے ہسپٹلوں کو پہلے پروائیڈ کرا رہے ہیں تو بارہ بانکی میں یہ دوسرا ہے ہاں بارہ بانکی میں یہ دوسرا پلانٹ ہے تو کب سے بند ہے کتنے دن ہوگا ہے یہ بیس تاریک کو چلا تھا گیس لینے آئے ہیں تو کیا ہوا بند ہے تعلق بند پڑھا ہوا ہے پلان گیس ہی نہیں ہے تو یہاں جاؤ وہاں جاؤ کہیں گیس ہی نہیں مل لائی ہے گورمنٹ کہہ رہے ہیں گیس دے رہے ہیں در پہ پیسنٹ پڑھا ہوا ہے گیس نہیں مل لائی ہے کیا کریں تو آکسیجن گیس لینے آئے تھے آہ آکسیجن گیس لینے کہہ دن سے دور رہے ہیں تیسرا دن ہے بولانات اس طریقے سے کمی نظر آ رہی ہے اب لیکویڈ نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے لیکویڈ نہیں ہوگا تب تک آکسیجن مینیفیکچر نہیں ہو سکتی ایسے تو مریضوں کی جان پر بنائے گی دیکھیں بلکل بتا دے جیسا ہی آکسیجن پلانٹ رسولی میں ہے جس میں قریب بیٹے پانچ دنوں سے آکسیجن لیکویڈ تم ہو گئی ہے جس کے بعد آکسیجن پلانٹ پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے اور جنپد کے پرائیویڈ اور سرکاری اسپدالوں کے علاوہ آسپاس کے جنپدوں میں بھی یہاں سے آکسیجن سپلائی کی جاتی تھی جو کرونا کال میں اس سمیں ویسے بھی آکسیجن کو لے کر چاروں اور ہاہاکار مچا ہوا ایسے میں بڑا ماملہ بن جاتا ہے جب لیکویڈ سمجھ سے نہ پہنچائی جائے اور آکسیجن پلانٹ پانچ پانچ دن کے لئے بند ہو جائے یہ اپنے میں ایک بڑا پرسنے بن کے رہ گیا ہے کیونکہ پانچ دن تک لیکویڈ یہاں پہ نہیں پہنچائی جائے جس سے آسپاس کے مریجوں میں کافی پکتے ہیں کیونکہ مریجوں کو آکسیجن کی لئے ایدھر اوڈر بھٹکنا پڑا رہا ہے یہاں پہ آکسیجن پلانٹ سے بات کریں تو قریب پانچ سو سے چھ سو سلینڈر پراتی دن مریجوں تک پہنچائے جاتے تھے جو مریجوں کو کافی راہت دے سکتے تھے یہاں پہنچ چالو رہتا تو ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ تمام اپ ڈیٹس کے لئے بلنشہ سے خبر اوید انگریزی شراب کے ساتھ یوگ گرفتار کیا گیا ہے یوگ کے پاس سے چھپن لیٹر اوید انگریزی شراب برامت کی گئی بتا دے پانچائے چناؤں میں ووٹروں کو لبھانے کے لئے یہ شراب باتی جا رہی تھی پردان پدھ پرتیاشی کا سمرتک بتا جا رہا ہے یوگ تو چار دن پہلے ہی شراب پینے سے تین لوگوں کی موت ہوئی تھی گلاو اٹھی تھانا پولیس نے بھٹون گاؤں سے گرفتار کی یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پانچائے چناؤں میں ووٹروں کو لبھانے کے لئے یہ شراب باتی جا رہی تھی یوگ کے پاس سے چھپن لیٹر اوید انگریزی شراب برامت کی گئی ہے ویرال انگریزی شراب کے ساتھ یوگ کی گرفتاری ہو چکے خبر بولن شہر سے آپ تک پہنچا رہے ہیں پانچائے چناؤں میں ووٹروں کو لبھانے کے لئے یہ شراب باتی جا رہی تھی پھلال پردان پدھ پرتیاشی کا سمرتک بتا جا رہا ہے یہ گرفتار کیا ہوا یوگ چار دن پہلے ہی شراب پینے سے شاپے ماری جا رہی ہے لیکن اس بیچ کئی ایسی تصویریں سامنے آئیں کہ لوگ اوید شراب کے ساتھ پکڑے گئے ہیں اور ووٹروں کو لبھانے کے لئے یہ شراب باتی جا رہی ہے کئی زندگیاں بھی دعو پر لگائی گئی ہیں اشوک ہمارے ساتھ پول لائن پر جڑ گئے ہیں اشوک تصویریں سامنے آ رہی ہیں چار دن پہلے تین لوگوں کی شراب پینے سے موت بھی ہو چکے فلال یہ اپ ڈیٹ سامنے جو آئی ہے یوک کو گرفتار کیا گیا ہے اوید شراب کے ساتھ اب کیا کیا جا رہا بلکل کومل آپ کو بتا سوئے اسی تحانے چھتر سے ابھی چار دن پہلے تین لوگوں کی شراب پینے سے موت ہو گئی تھی پردہان پرتیاشیوں نے لوگانے کے لئے دارو کا باٹی گئی تھی جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ابھی دوسرے گاؤں کے حالی پڑوس میں یہ گاؤں ہے بٹونا گاؤں پڑتا ہے چھپن لیٹر دارو آوے سراب کے ساتھ میں یہ ابھیگت گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ میں ویدھانی کاروائی کی جاری ہے مقدمہ دس کر کے اسے نائل میں پیشی ہو کر اسے جیل بھیجا جارہا ہے پرانتو جس قدر بلائن سر میں پردہان پت کے پرتیاشی ہیں لوگانے کے لئے بوٹ سراب باٹ رہے ہیں کئی نے کئی جلا دیکاری نے ساپ ساپ نردیس دے دیا ہے کہ تھانے پر اس ایڈیا میں دوبارہ اس پر کی کوئی سکات آئی تو پورے تھانہ پر باری کو للمبت کر دیا جائے گا یا سرکل انچارج دو ہے کا اس جی ایم پڑتے ہیں ان پر بھی سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اب نیوز من انڈیا اس پر مقتہ سے خبر چلا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تھانہ پر باری پر کاروائی کی جاتی ہے یا ایڈیا پر کاروائی ہوتی ہے یا پردھان پر بتائی جاری ہے داروک کے اس پر کلاب کیا کاروائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ اپ ڈیٹس کے لیے اور پر آگرا سے خبر اوید شراب مافیاؤں کے آگے آپکاری ویبھاگ پست نظرہ ہے سنگم نگری میں دھدک رہے اوید شراب کی بھٹیاں جہاں بیہملپور گاؤں میں محلائے دیسی شراب بنا رہے ہیں گاؤں میں کئی بھٹیوں پر دیسی شراب بن رہے ہیں زہریلی شراب سے کئی موتیں بھی ہو چکی ہیں تو موتوں کے بعد بھی نہیں جاگرا آپ کا ریوی بھاگ تو یہ تصویر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں جب محلائیں دیسی شراب بناتی نظر آ رہی ہیں تو یہ بھٹیاں اور یہ محلائیں یہاں نظر آ رہا ہے صاف کہ انہیں کوئی ڈر نہیں ہے پر آگرا سے یہ تصویر ہے اب تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کا ریوی بھاگ کی کب نیند کھولے گی یہ فلال وقت بتائے گا لیکن یہ آوید شراب کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو سب ہی کے سامنے ہے اور رائے باریلی سے خبر ریل کوچ ایل ٹو اسپتال میں لاپروہی نظر آئی ہے بتا دے ایل ٹو اسپتال میں پتا کو لے کر بھٹک ترہا ہے بیٹا پتا کو دیکھنے نہیں پہنچے ڈاکٹر علاج نہیں ملنے سے پتا نے بیٹے کے سامنے ہی دم توڑ دیا ایمولینس پر ہی بیٹے کی آنکھوں کے سامنے پتا نے دم توڑا بیٹے نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے بتا دے کل ایل ٹو ہسپٹل لال گنج میں پانچ مریضوں نے دم توڑا ہے کل ایل ٹو اسپتال لال گنج میں پانچ مریضوں نے جب دم توڑا تو پورے ٹھےتر میں سنسری بتا دے بیٹے نے ویڈیو بنایا کیا منظر رہا ہوگا مارمک تصویر بتا دے بیٹے کے سامنے پتا نے جب دم توڑا تو وہ مارمک تصویر اس نے اپنے کیمرے میں اور فلال اتر پدیش ویشش میں تائی خبروں کے لئے دیکھتا رہی نیوزوان انڈیا آمکاتا